بسم اللہ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی و اصحابی اجماعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقا قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورة البقرہ کا اکی کمپلیشن کی ہے اور جیسا کہ کاری صاحب نے ابھی بھی بتایا کہ یہ جو آخری دو آیات ہیں سورة البقرہ کی ان کے فضائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن النسائی میں سے جہاں پہ آپ کو آپ نے کہا کہ مجھے یہ جو دو سورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ وہ خزانیں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بالوم ہوا کہ یہ کوئی عام دو آیتیں نہیں ہیں پورا قرآن ہی بڑا خاص ہے لیکن اس قرآن مجید کے اندر یہ دو آیات جو ہیں ان کی ایک اپنی فضیلت ہے اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص بھی ان دو آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ ہر قسم کی شر سے اور ہر قسم کی چیز سے محفوظ رہتا ہے چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو تو اس کو اپنا ایک معمول بنا دینا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے خاص طور پر یہ دو آیات کی تلاوت ضرور کر کے ہم سویں تو انشاءاللہ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو انہی دو آیات کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دی جائے آپ کے سامنے تاکہ ہمیں پتا تو ہو کہ آخر ہم کیا چیز رسائٹ کر رہے ہیں جب بھی ہم یہ دو آیات ان کی تلاوت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہی میں ربہی والمؤمنون کہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی اب یہ سبحان اللہ ایک بہت ہی زبردست بات بیان کی گئی یہاں پہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام کتنا بلند ہے یعنی ان جیسا نہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کوئی انسانوں میں ہے نہ ملائکہ میں ہے اور نہ جنات میں تو نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے تو ایک انگلیش کا ایکسپریشن ہے وہ کہتے ہیں کہ cool by association آپ اگر اچھے چھے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو نا تو آپ بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں لوگ کو کہ بھئی میں تو فلاں فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہوں آرمی چیف کے ساتھ نیوی چیف کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ پرینڈنٹ کے ساتھ جب آپ کسی اونچے مقام کے بندے کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ بڑے فخر سے وہ بال بیان کرتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے اور انہی کے ساتھ ساتھ ایمان والے بھی یعنی اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالی نے ہم نلائکوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جملے میں جوڑ دیا جو بھی لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اس کے رسول پر روز قیامت پر یعنی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے اب یہاں پہ دیکھئے کہ بائی ڈی فالٹ ہے ان کے پاس یعنی ان کے پاس جب جبریل ایمین آئے اور ان کو کہا اکراب اس میں ربک اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے جو شخص ایمان لائے تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے آپ خود ذرا ان کی پوزیشن میں جا کے دیکھیں ایک شخص جو چالیس سال تک ایک زندگی گزار رہا ہے اور اگدم سے غارہرہ کے اندر ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جبریل ایمین نہ صرف ان کو زبانی کہا بلکہ ان کو زور سے جکڑا اور کہا اکراب اور آپ نے فرمایا ماں انا بے قارے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا پھر دوبارہ زور سے دبایا کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی اتنی زور سے دبایا مجھے اور پھر تیسی دفعہ دوبارہ کہا اور پھر آپ نے کہا اکراب اسم ربک اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھات فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل ایمین کو اپنی فل حالت میں بھی دیکھا یعنی جب دیکھا تو آسمان کی اوپر چھ سو پر ہیں جبریل ایمین کے اور پورا آسمان ایک سائٹ سے لے کے دونے سائٹ تک پورا ان کے پروں سے ڈھکا ہوا ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے انسان اپنی نظروں سے فرشتے کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور پھر اپنی زوجہ کے پاس گئے حضرت خدیجہ رد العانہ کے پاس زم ملونی زم ملونی کہ مجھے ڈھانپ لیں مجھے ڈھانپ لیں اور پھر جو آپ کا اس کے بعد معاملہ ہوا تو یہ ایک ایک ایکسٹرارڈری واقعہ ہے جو کہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور اس کے بعد جو مومنون ہیں وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ دونوں کا ایمان لانا برابر نہیں ہے ہمارا ایمان بڑا کمزور قسم کا ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو بہت بلند ہے لیکن الحمدللہ ہمارے لئے اس سے بڑی آنر کی کیا بات ہوگی کہ ہمیں ایک جملے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس سے آگے کر آپ جائیں تو اس سے بھی بہتر بات یعنی نہ صرف جملے میں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلن آمن باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسولے کلن یہ جو کل ہے نا یہ کل کے اندر پہلے تو ایک جملہ تھا اب اس ایک لفظ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ وہ تمام ایمان لے آئے ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑ دیا کہ وہ سارے ہی ایمان لیا ہے کس پر ایمان لیا ہے آمن باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسولے تو یہاں پہ سبحان اللہ ایک بڑے عزاز کی بات بھی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارا جو آرٹیکلز of faith جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کے نبیوں پر جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی اوپر روزہ قیامت کی اوپر اور تقدیر کی اوپر یہ ساری چیزوں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں لیکن یاد رکھئے ایمان لانا جو ہے وہ صرف ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خیال بس ایسا اس کا تعلق آپ کے عامال کے ساتھ ہے ایمان اور عمل دونوں برکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیوں کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز پر ایمان لاتے ہو اور آپ کا عمل اس کے برقس ہو اگر ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہے مثال کی طور پر آپ کے سامنے یہ ایک پین ہے اگر یہ پین نہ ہوتا اور یہ ایک مومبتی ہوتی اور اس پر آگ جل رہی ہوتی اور میں آپ سے کہتا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ مومبتی ہے اور یہ میرے ہاتھ کو جلا دے گی اور یہ جملہ کہنے کے فوراں بعد میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ جاتا ہوں اور میرا ہاتھ جل جاتا ہے اب میرے بارے میں دو بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ شاید سر کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز مومبتی ہے اور یہ میرا ہاتھ جلا دے گی اور پھر بھی آدھ رکھ دیا تو یا تو یہ دماغی طور پر سٹیبل نہیں ہے یا دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاتا تھا اس چیز پر جس پر میں کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں میں پھر اندر سے مانتا نہیں تھا کہ یہ مومبتی ہے اور یہ میرا ہاتھ جلا دے گی ورنہ میں ہاتھ کیوں رکھتا ہے اس کے اوپر بلکل اسی طرح سے میرے اسادزہ جنہوں نے مجھے تفسیر پڑھائی اور حدیث پڑھائی وہ مجھے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے جب میں نیا نیا دین کی طرف آئیتا کہ بیٹا جس دن تو واقعتا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور روز قیامت پر ایمان لے آیا اس دن سے تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گوائی دے گا کہ تو ایمان لے آیا ورنہ بیٹا باتیں کرنا تو بہت آسان ہے باتیں ہر بندہ کر لیتا ہے جو بندہ روز قیامت سے ڈرنے والا ہونا جس کو پتا ہو کہ قیامت کے دن آنا ہے اس کی پھر چال چلن ہی بدل جاتے ہیں اس کا طریقہ کار بدل جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ کرپشن اور فراڈ اور یہ چیزیں نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ذرا برابر میں خیر کا کروں گا وہ بھی سامنے آ جائے گا ذرا برابر جو شر کا کروں گا وہ بھی سامنے آ جائے گا تو ایمان صرف ایسا نہیں کہ میرا ایمان ہے دی آپ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں وہ ایمان آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے تو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی گوائی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی ایمان لے آئے تو یہ صرف ایمان لانا کوئی خیالی چیز نہیں تھی اس کا عملی تقاضی بھی تھے اور آپ دیکھیں کہ تمام کلچرز میں ترڈیشنز میں جتنے بھی بادشاہ گزرتے ہیں جتنے بھی ایمپرورز گزرتے ہیں وہ سارے کی سارے جب law بناتے ہیں کوئی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون ساروں کی اوپر اپلائے کرتا ہے سوائے ان کی ذات کے اب کوئی بادشاہ ہے اس نے ٹیکس لگا دی ہے ساروں کی اوپر وہ ٹیکس سارے دیں گے سوائے بادشاہ کے بادشاہ ٹیکس نہیں دے گا بادشاہ کے دوست ٹیکس نہیں دیں گے قانون ہوگا کسی کو مارنا ہوگا کسی کو قتل کرنا ہوگا غریب غربہ کی اوپر سارا قانون نافذ ہوگا اپنوں پر نہیں ہوگا خود وہ چاہے جو مرضی کرتے پھرے وہ اس قانون سے بری ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے قانون اللہ تعالیٰ کا جو قانون تھا نا صرف کہ ہم تک پہنچایا بلکہ سب سے پہلے خود عمل کیا اس کے اوپر آمن الرسول بما انزلہ الہی من ربی والمؤمنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کے جو عملی تقاضے تھے ان کو بھی پورا کیا سعید آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ بات شہاد فرماتی جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی امباڈیمنٹ دیکھنا چاہتے ہو کہ قرآن ایمبلیمنٹ کیسے ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو کہ سب سے پہلے تو آپ خود اپنے اوپر اس چیز پر امبیمنٹ کرتے ہیں پھر آگے وہ بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں سو یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی تیسٹیمنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں اور یہ کہ یہ لوگ ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ ہیں اور یہ ہماری بیسک چیز ہے اب ایک اور چیز یہاں پہ یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آمن الرسول والمؤمنون تو نبی ایمان لائے اور مومنین جو ہیں وہ ایمان لائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون ایمان نہیں لائے یہ تو ایمان لے آئے اسے مطلب ہے اگر ایک پارٹی ایمان لائی ہے تو ایک پارٹی ایمان نہیں لائی تو ایمان کون نہیں لے کیا ہے مشرقین اس کے لئے بھر بنی اسرائیل جن کا تذکرہ کلم کر چکے ہیں نصارہ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آئے حالانکہ وہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ یعنی آمن الرسول والمؤمنون والبنی اسرائیل والنصارہ یہ تو نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف نبی ایمان لائے اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ ایمان لائے تو یہ جو مشرقین تھے اور جو یہود و نصارہ تھے یہ کیا کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی طریقے پر اس ٹھیک ہیں ہم نے تو جو اپنے باپ دادا کو کرتے پر پایا وہ ٹھیک ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتے اچھا وہ غلط نہیں ہو سکتے ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے تو کیا اللہ اور اس کے رسول غلط ہو رہے ہیں کیونکہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا بہت پہنچے ہوئے تھے تو کیا نبی پہنچے ہوئے نہیں ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بات آپ نہیں مانیں گے سو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک کانفلکٹ کریئٹ ہو رہا ہے اور یہ وہی منٹیلٹی ہے کہ جہاں پہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شاید دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم عاشق رسول ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے دعویٰ تو یہ ہے لیکن جب عملاً بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کے بلکل خلاف حرکت کر رہے ہوتے ہیں بلکل خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ ایمان لانا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیں نعوذ باللہ سبحانہ و حدیث باللہ اور نبی کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیں صحیح عادیث ان کے سامنے پیچھ کی جائیں دلائل دیے جائیں قرآن و حدیث سے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے نبی نے اس سے منع فرمایا کہتا ہے ٹھیک ہے منع فرمایا ہوگا لیکن ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھے ہم دوسری پہ رہیں گے پھر آپ اپنا فیصلہ خود کر دیں کہ واقعی میں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں تو یہ رویت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا ہے جو اصل میں ایمان نہیں لاتے تھے تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کے تو عمال میں یہ بات نظر آتی ہے اور پھر یہ لوگ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو الفاظ ہیں عربی میں ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفزیل تفریق کا مطلب ہے کہ کسی کو ایکسپٹ کرنا اور کسی کو ریجیکٹ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن فضیلت کے تبار سے تفزیل کے تبار سے انبیاء کے اندر رینکز ہیں علالعظم ملل رسول جو ہیں مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام اور نوہ علیہ السلام اور اسی طرح سے دیگر انبیاء جو ہیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں درجات ضرور ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ان ان کو ہم مانتے ہیں اور ان ان کو ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا یہود جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بریک لگا دی کہ بس اس سے آگے ہم نہیں جا دیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل ان کے پاس موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی موجود تھے عیسیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک بریک لگا دی بس اس سے آگے نہیں جانا چاہے جتنے مرضی دلائل آپ ان کو دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی اپنے آثورز بھی اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھ چکے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ کہ مسلمان جو ہے ہمارے ہمارے آرٹیکلز جو فیت میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی نبی کو انکار نہیں کر سکتے اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں لیکن نعوذ باللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اس وہ دائرہ السلام سے خارج ہو گیا یہ بات غور سے سن لیں کوئی بھی اگر ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے کہ مثال کی طور پر میں عبراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا ہاں نبی کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کو بھی مانتا ہوں عیسیٰ کو مانتا ہوں میں عبراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ ہم کسی رسول کی نگیشن نہیں کرتے ہم کہتے ہیں وہ جدنے بھی انبیاء تھے وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے کوئی تفریق نہیں ہے اس میں ہاں فضیلت اپنی جگہ پہ ہے لیکن تفریق نہیں ہے یہی صورت البقرہ اس کی شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ متقین کون ہے یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ اس غیب کی تشریح اب کی جا رہی ہے یہ غیب کیا ہے یہ ساری چیزیں وہ غیب کی چیزیں ہیں نہ ہم نے اللہ کو کبھی دیکھا نہ ہم نے انبیاء کو دیکھا نہ ہم نے پچھلی کتابوں کو دیکھا کہ وہ اریجنل حالت میں کہاں ہیں آج تو ایویلیبل نہیں ہے نہ ہم نے ملائکہ کو دیکھا نہ ہم نے قیامت کے دن کو دیکھا نہ ہمیں تقدیر کو کسی مٹیریل فارم میں دیکھا ہوئے تو یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور یہ نمازیں قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو جو غیب پر ایمان ہے یہ کیا ہے اور پھر اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں یعنی ایک تھا ایمان ایک ہے یقین یقین جو ہے یہ ایمان سے بھی اوپر درجے کی چیز ہے جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو یقین ہے اس وقت کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں بلکل اسی طرح سے یقین ہونا کہ قیامت کے دن آئے گا ایک دن میں بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا جو ذرہ برابر میں نے خیر کا کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا مجھے پل سراب پسے گزارا جائے گا مجھے جنت اور جہنم دکھائی جائے گی اور میرا بھی ان میں سے ایک ٹکانہ ہوگا اور اللہ سے دعای کہ اللہ تعالی میرا ٹکانہ جنت میں ہی کرے انشاءاللہ تو یہ ساری چیزوں کا یقین ہونا کہ یہ ہو کر رہے گا تو جس بندے کو یقین ہو اس بات کا اس کی حرکتیں آٹومیٹکلی چینج ہوں گے یا نہیں ہوں گے خود سوچیں جس بندے کو یقین ہو کہ قیامت کے دن آنا ہی آنا ہے آٹومیٹکلی اس کا بیہیوئر چینج ہوگا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو صرف ایمان کہنے کی بات نہیں ایک انسان بس بول دے کہ میں ایمان لے آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ کے عامال میں نظر آنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَعِلَيْكَ الْمَسِيرِ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا اب یہاں پہ ہی کہا جا رہا ہے ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں یہ رویہ ہے مومنون کا ایمان وعدوں کا کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو کہتے ہیں اطانا ہم اس پر عمل کریں گے اب یہاں پہ تقیق غور کی دی یہاں پہ یہ نہیں کیا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اقراء کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں اَقَالُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا ہم نے سن لیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے جہاں پہ قرآن ڈسکس کیا جاتا ہے جہاں پہ قرآن پہ بات کی جاتی ہے یہ ان محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود قرآن اپنے اون پر پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے اور بس کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی لیکن یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں قَالُوا سَمِعَنَا وَحَتَانَا ہم نے بات سن لی کسی کے موز سے قرآن کی بات اور ہم کہتے ہیں کہ لبیک کہہ کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم اس کو مانیں گے کوئی ہیل حجت اور بہانہ نہیں کرتے آگے سے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سن لی اور اب ہم اطاعت نہیں کریں گے یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ کے کان میں قرآن کی بات پڑ جائے تو انسان کا رویہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میری اپنی کمیاں کوتائیاں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کو عمل میں لے کے ہوں اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک حد تک تو ریشنل ہے یعنی ہمارا دین جو ہے وہ یہاں تک پہنچنا کہ اللہ تک انسان پہنچ جائے اللہ کے رسول تک پہنچ جائے اور قرآن مجید کی حقیقت تک پہنچ جائے یہاں تک انسان پوری محنت کرے اکل لگائے ابنی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو فکر کرنے والے غور کرنے والے علی الالباب کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا دیکھتے نہیں ہو تم کیا کیا دیکھتے نہیں ہو آسمان کیسے کھڑا کر دیا کیا دیکھتے نہیں ہو پہاڑ کیسے بنا دیا سوچتے نہیں ہو کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو سی رو فی الارد جاؤ زمین میں گھومو اور دیکھو کہ اللہ تعالی نے کیا نشانیاں چھوڑی ہیں اکل استعمال کرو اپنی فیکلٹیز استعمال کرو اپنا ریزن اور ریشنالٹی استعمال کرو حتیٰ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ جب اللہ تک پہنچ جاؤ اور اللہ کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے اور قرآن کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے تو پھر کیا کہو گے سمیہ ناواتانہ ہم نے سن لی اور اب ہم مانتے ہیں اب ہم اللہ کی حکم پر چون چرا نہیں کرتے اللہ نے کہا نماز پانچ وقت پڑھنی ہے سمیہ ناواتانہ اللہ نے کہا رمضان میں روز رکھنے ہے سمیہ ناواتانہ کیوں بھئی رمضان میں کیوں رکھنے ہے شوال میں کیوں نہیں رکھ سکتے زلجہ میں کیوں رکھو بھئی اللہ نے کہا دیا رمضان میں رمضان میں رکھو بھئی پانچ وقت کی نماز کیوں ہے تین وقت کی کیوں نہیں ہے ایک وقت کیوں نہیں ہے بھئی اللہ نے کہا پانچ وقت ہے تو پانچ وقت ہے پانچ وقت ٹائم میں پانچوں کی پانچوں ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ کیا بات ہو یہ ایک فجر میں پڑھوں ایک زور میں پھر اثر میں پھر مغرب شاہی یہ کیا بات ہو اللہ نے کہہ دیا ایسا ہی ہے بس ایسا ہی ہے یہ کیا بات ہو یہ خنزیر عرام کر دی ہے بکرا کیوں نہیں عرام کیا گائے کیوں نہیں عرام کر دی بھئی اللہ نے کہہ دیا خنزیر عرام ہے خنجیر حرام ہے ختم ہوگی بات چاہے جتنا کوئی انگریز آپ کو کہہ دے کہ نہیں جی میں نے آئیسو نائن تھاؤزن ون سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو پکایا ہے بوائل کیا ہے سینٹائزر مل ہے اس کے اوپر اور پھر اس کو میں نے کرونا کی ویکسین لگائی ہے اور پھر پکا کے آپ کو دے رہوں تب بھی ہم نہیں کھا سکتے کیوں کیونکہ اللہ نے منع کر دیا اللہ نے کہہ دیا بات ہی ختم ہوگئی آگے اینڈ آف ڈسکشن بات ہی ختم ہمارا کام ہے اللہ تعالی ہم سے بہتر جانتا ہے اللہ تعالی السمیع ہے البصیر ہے العلیم ہے الحکیم ہے ہم سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے ایک بات کہہ دی اللہ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہے ہمیں تو صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے تو اللہ جو پوری کائنات کا جاننے مالا ہے اگر وہ ایک بات کہہ دیتا ہے ہمارے لئے وہ حرف آخر ہے بعد ہی ختم یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا بجائے کہ ہم آرگیومنٹیٹیو ہو جائیں اور چھگڑا دو قسم کے لوگ ہو جائیں جو کہ بعض پچھلی قوموں کا رویہ تھا تو اللہ سبانت اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں سمیعنا وعتانا غفرانا کرربنا وعلیق المصیر اور یا اللہ ہمیں ماف کر دے ہمیں ماف کر دے کیونکہ ہم نے لوٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے جب آنا ہی تیرے پاس ہے تو یا اللہ ہمیں ماف کر دے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وساہ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے اوپر ہو لا یکلف اللہ نفسن اللہ وساہ لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت اور ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے ارن کیا ہوگا جو اس نے کمائیا ہوگا اس کو اپنی کمائی ہی نصیب ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ بات بڑی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گارنٹی دے دی اس بات کی کہ کبھی بھی آپ پہ کوئی مشکل ایسی نہیں آئے گی جو آپ کی کپیسٹی سے زیادہ ہو جو آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو اسی لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ جس آسانی کو آپ تلاش کر رہے تھے وہ بالکل کورنر ٹرن کرنے کے بعد آپ کو مل جاتی لیکن آپ نے جلدی گباب کر دیا آپ نے ہار مان لی فَإِنَّمَا عَلُسْرِ يُسْرَا ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جب مشکل آتی ہے نا مشکل کے ساتھ آسانی پہلے پیدا ہوئی ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سے صبر کر لیتے تو وہ آسانی آپ کو مل جاتی جیسے انسان ایک گلی میں جا رہا ہے نا تو گلی کے سائیڈ پہ آسانی پڑی اب اس کو نظر نہیں آرہی وہ آسانی لیکن وہ چار قدم لیتا کورنر ٹرن کرتا سامنے آسانی تھی لیکن جب انسان پہلے ہی گپ اپ کر لیتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے باغی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراض ہو رہا ہے تو ایسا رویہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا رویہ رکھے اور ہر انسان کو اس کے کیے کا ہی بدلہ ملے گا جیسا انسان کرے گا ویسا بھرے گا آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ نہ کرنا ہمارا حساب نہ لینا اس چیز پر وہ جو کہ ہم بھول گئے ہوں جو ہم نسیانی میں بھول گئے ہوں یا جو ہمارے سے خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم دو چیزوں کی پہلے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں پر نہ پکڑنا جو ہم سے نیگلیجنس میں رہ گئی ہو نسیان ہے نا انسان بھول جاتا ہے میں بھول گیا ہوں یا پھر وہ چیز جو مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہو اب دیکھئے ٹیکنکلی سپیکنگ یہ دونوں چیزیں بائی ڈی فورٹ ویسے ہی معاف ہیں تو پھر ہم معافی کیوں مانگ رہے ہیں یعنی ایک وہ چیز ہے جو آپ سے نیگلیجنس میں ہوئی ہے ایک وہ چیز ہے جو آپ سے بھول میں ہوئی ہے انسان سو گیا زور کی نماز میں سو گئی بارہ بجے سویا کہ جی پندرہ منٹ کے لیے لیٹ رہا ہوں لیکن بارحال اس پہ نیند کا غلبہ ایسا ہوئی ہوا کہ وہ تین گھنٹے سویا رہا اور اثر کا ٹائم داخل ہو گیا تو چلو مس بھی ہوگی تو اٹھ کے انسان دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسی بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں فجر کے ٹائم پہ انسان کی پوری نیت تھی علام بھی لگا کر رکھا ہوا تھا لیکن علام بجتا رہا آپ کو آواز ہی نہیں آئی ایک ہوتا نا انسان اٹھ کے بند کرتا ہے علام یہ اس پہ رخصت نہیں ہے کیونکہ آپ اٹھ کے بند کیا آپ نے اور پھر نماز نکل جائے پھر غلطی آپ کیا کیونکہ آپ میں اتنا عقل سمجھ تھی کہ آپ نے علام بند کر دیا یا اس کو سنوز پہ لگایا لیکن ایک بندہ اس کا علام بجتا ہی گیا اور اس کو آواز ہی نہیں آئی بچارہ بہت ہی تھکا ہوا تھا اگزاوسٹڈ تھا جو کچھ بھی تھا اس کی نماز نکل گیا صبح اٹھتا ہے نماز ادا کر دیتا ہے تو ایسی غلطی تو اللہ تو اللہ آپ ایسی معاف کر جاتے ہیں یا وہ چیز جو آپ سے غلطی سے ہو گئی ہو ایک ہے جو بھول سے ہو گئی ہو انسان بھول گیا دوسرا یہ جو غلطی سے ہو گئی مثال کی طور پر آپ کی کسی کے ساتھ ٹکر ہوئی وہ بچارہ ٹکر ہوئی تو وہ زمین پر پڑے زور سے گرہ اس کی ٹانگ ٹوڑ گئی تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے انم العمالو بھی نیات ہے نا عمال کے داروں مدار کس پہ ہے نیت پر ہے آپ کی نیت اس کو ہٹ کرنے کی نہیں تھی آپ نارمل چل رہے تھے کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی یا آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا گلاس گر گیا کسی کے پاؤں پر لگیا آپ گلاس پھینکنے کے موڈ میں نہیں تھے آپ خود پھسلے جو نہ گلاس نکل کے آپ کے ہاتھ سے کسی بچارہ کے پاؤں پر جا لگا اس کو کانچ لگ گیا پاؤں میں پاؤں زخمی ہو گیا اب یہ ویسے ہی معاف ہے اس کیونکہ آپ سے نے یان بوچ کے نہیں کیا تو پرابلم یہ ہے کہ اب ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ بھی انسان معافی مانگے جتنا زیادہ بھی انسان ریپینٹنٹ ہو جائے جتنا زیادہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرے اس سے اس کی زندگی میں بلیسنگز کے دروازے کھل جاتے ہیں اس میں اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ ان چیزوں پہ بھی معافی مانگ رہے ہیں جن پہ پہلے ہی میں معاف کر چکا ہوں اب آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے معاف ہیں ہے کی نہیں لیکن نبی فرماتے ہیں میں دن میں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں استغفار سے جو بندہ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو پکڑ لیتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں تو مومنین کا رویہ یہ ہے کہ چلو کئی گلتیاں ہم سے ہوگی ہوں گی ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا ہم نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کتنی گلتیاں ہم نے غلطی سے کی ہیں کتنی ہم نے جان بوجھ کے کی ہیں کتنی صغیرہ کی ہیں کتنی قبیرہ کی ہیں کتنی چوری چھپے کی ہیں اور یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ ہم سے پہلی قوموں پر ڈالا گیا یعنی ایسا عذاب ایسی مسیبت ایسی پریشانی جو پچھلی قوموں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر پڑی ہے یا اللہ ہمارے پر نہ ایسی مسیبت ڈال دینا تو یہاں پر ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے وہ مسیبتیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پر آ پڑتی ہیں یا اللہ ہمارے جو قومِ لود کے ساتھ ہوا جو قومِ عاد اور سمود کے ساتھ ہوا جو مختلف پچھلی قومیں جو برباد ہوئیں یا اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جو کہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو جو ہمارے گناہ منیفیسٹ ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آئے ایسا ہمارے پر کچھ نہ کرنا تو یہ بھی دعا اللہ تعالی سے ہم لوگ مانگ رہے ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر مصیبتیں پریشانی آتے نہیں ہمارے پر ایسی بڑی بڑی جو پریشانی ہے وہ ہمارے پر نہ لے کے آنا اور آگے فرمایا کہ ربنا وَلَا تُحَمْ مِلْنَا مَا لَا تَعْقَدَ لَنَا بِهِ اور یا اللہ کوئی ایسی مصیبت بھی نہ ڈالنا جو ہمارے اندر اپنے اندر سکت نہ ہو سینے کی یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے ٹرائلز اینڈ ٹربیلیشنز کی آزمائشوں کی پہلی چیز کیا تھی پہلی چیز میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں ان کے اپنے کرتوتوں کی ویسے تو وہ بھی ہمارے پر نہ ڈالنا اور کوئی ایسی ٹرائل یا ٹربیلیشن یا آزمائش بھی ہمارے اوپر نہ آئے جو ہمارے پاس سکت ہی نہ ہو ہینڈل کرنے کی کیونکہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو وہ ضروری نہیں اس لیے آئے کہ آپ نے گناہ کیا ہوئے آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آتی ہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو فیور کرنا چاہتا ہے تو آزمائشیں زیادہ بیجتے ہیں اس کی لائف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائک ہیں وہ انبیاء ہیں اور آپ نے فرمایا ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمائک ہے وہ میں ہوں تو یہاں پہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی بھی آزمائش ہمارے پہ ایسی نہ آئے جو ہمارے اندر طاقت نہ ہو جس کو سینے کی جو بھی آزمائش ہے وہ ایسی ہو جو کہ ہم سہ سکیں اور اس پہ جب ہم سبر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو سبر کرتے ہیں ان کو پھر بغیر حساب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جہاں پہ دو چیزوں سے پناہ مانگی جاری ہے وہ مصیبتیں جو ہمارے گناہوں کی بیش سے آتی ہیں اور وہ مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے تین کلمات وَافُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَافُوَنَّا یا اللہ ہمارے گناہوں کو سادہ الفاظ میں ڈیلیٹ کر دے صفحہ ہستی سے مٹا دے چھپا دے وَافُوَنَّا یا اللہ یہ دعای لہلد القدر کی اللہ ہمارے گناہوں کو سفحہ ہستی سے مٹا دینے والا ہے تجھے معاف کرنا گناہوں کو مٹا دینا پسند ہے تو مجھے بھی معاف کر دے تو وَافُوَنَّا یا اللہ میرے گناہوں کو سفحہ ہستی سے مٹا دے میرے گناہوں کو تذکرہ ہی نہ ہو ایسا پرتہ ڈال کہ قیامت کے دن بھی نہ پتا چلے کسی کو کہ میں نے کیا گناہ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گار بندے سے کہ کیا تُو نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا لیکن یا اللہ میرے گناہ ایسے مٹا کہ ان کا تذکرہ قیامت کے دن بھی نہ ہو وَافُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا اور جو مجھ سے پہلے غلطیاں ہوں گئے ان پر مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو مٹا دے میری پچھلی غلطیاں ساری معاف کر دے وَارْحَمْنَا اور مجھ پہ رحم کر دے مجھ پہ رحم کر اللہ اکبر کبیرہ یہ تین کلمات ہیں اتنے پاوفل کلمات ہیں سبحان اللہ کہ ہمیں اسی لیے ان دو آیات کی فضیلت شیخ صاحب نے بھی بتایا اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی جامع دعا ہے یہ اتنی جامع دعا ہے کہ ہمیں ہمارے کریکلم کا حصہ بنا دیا گیا اس دعا کو کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا انسان ضرور پڑھ کے سوئے وَعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا یا اللہ تُو ہمارا ولی ہے تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمارا حفاظت کرنے والا ہمارا پالنے والا ہماری رکھوالی کرنے والا یا اللہ تُو ہے اَنْتَ مَوْلَانَا ہمارا مولانا امریکہ نہیں ہے ہمارا مولا جو ہے وہ رشیہ نہیں ہے نہیں ہے انتا مولانا یا اللہ تُو ہمارا رب ہے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہے اگر تُو ہمارے ساتھ ہے پوری دنیا کی قومیں ایک طرف ہو جائے نا اور ہم اکیلے کھڑے ہمارے ساتھ صرف اللہ ہو مجھے بتائیں طاقت کس کے پاس ہے ان کے پاس یا ہمارے پاس ہمارے پاس ان کی وہ لوگ نیوکلئیر ویپنز لے کے آ جائیں دنیا جہان کا اسلحہ لے کے آ جائیں بیٹل شپس لے کے آ جائیں ہم اکیلے کھڑے ہمارے پاس کوئی اتحار نہیں ہے صرف اللہ کی ذات ہے طاقت ادھر ہے اللہ تعالیٰ کی کون ہے القوی ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ریت کا ذرہ لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتا بارش کا ایک قطرہ نہیں گر سکتا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا نا تو انہوں نے کیا کہا حسبی اللہ اللہ میری لے کافی ہے جبریل امین آگئے انہوں نے کہا کہ آئیے مجھے ہاتھیں میں آپ کو نکالتا ہوں یہاں سے بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے آگ لگی رہی ہے جنگل میں آگ لگی رہی ہے اس میں پھینکا جا رہا ہے کیٹاپولٹ کے ذریعے منجنیک کے ذریعے پھینکا گیا اتنی بڑی آگ تھی کہ وہاں پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام ہواں میں ہیں فرشتہ آتا ہے کہ مجھے ہاتھیں میں آپ کو بجاتا ہوں انہیں کہا حسبی اللہ حسبن اللہ و نعم الوکی اللہ میری لے کافی ہے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ آگ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آگ کیوں پر پانی گر جائے گا آگ کو بجا دیا جائے گا مجھے کچھڑیا اٹھا کے لے جائے گی کچھ پتا نہیں تھا ہم کو کیا ہونے والا ہے لیکن اللہ ہے نا بس جاؤ جبریل تم بھی جاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری جب آگ میں لینڈ ہوئے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بردن وسلامہ ہم نے آگ کو کھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا اللہ تعالیٰ ہر شے کے ہر مولیکیول پہ قادر ہے تو آگ کو اللہ تعالیٰ کھنڈا نہیں کر سکتا اللہ جو چاہے کر دے تو یہ رویہ ہوتا ہے مومنین کا کہ جو مرضی زندگی میں ہو رہا ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی چیز ہمیں حام نہیں کر سکتے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں ہم جا سکتی جب اللہ آپ کے ساتھ ہے انت مولانا فانسرنا علی القوم الکافرین اور یا اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا تو ہماری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں جو کفر کرنے والے ہیں جو اسلام دشمن ہیں تو ہمارے لئے کافی ہو جا یہ دعا جو ہے انڈویجول سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کلیکٹیو پہ ختم ہوتی ہے اپنی ذات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں ہمارے پر مزیبت نہ آئے اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کافر ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں تو یا اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا تو میں سمجھتا ہوں جو بندہ اس دعا کو ریگلرلی پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے وہ انسان کم از کم کم از کم ڈر پوک نہیں ہو سکتا وہ اتنا بہادر انسان ہوگا وہ کہتا ہے دنیا کی جو مرضی طاقت آتی ہے آتی رہے میرے ساتھ اللہ ہے حس بی اللہ تو میرے بہنوں اور بھائیوں یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ ہمارے کریکٹر کو بوسٹ کرنے کے لئے ہوتی ہیں ہماری کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لئے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی ان کو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ قوالٹیز لے کے آئے جو یہاں بیان کی جاری ہیں مومنین کی ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی غلطیاں کو تاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے بارک اللہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقا 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 دین کی باتیں فہلانا سکہی چاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں